ووٹنگ ٹرینڈ کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے دوستو کیونکہ کافی جگہ پر الگ لگ تحیقے کے ووٹنگ ٹرینڈ آ چکے ہیں جو کی کافی زیادہ confusion بھی ہیں لیکن راہول بوچ آ گیا ہے بتانے کے لیے ووٹنگ کی اصلی بات پول کھولوں گا میں اس ویڈیو میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے میں ہوں راہول بوچ دوسرا چینل راہول بوچ کومیڈی ہے کومنٹ سیکشن میں لنک پیس کر دیا ہے یارو جاؤ جا کر دھیر سارا وہاں پر پیار برساؤ اب ووٹنگ ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں اور ووٹنگ ٹرینڈ کی بات کرتے وقت سب سے مین ایمپورٹنٹ بات کیا واقعی میں پکرہ انسان کے فالوورز یعنی پکرہ انسان کے فینڈم نے کیا واقعی میں ایلوش آرمی کو پیچھے کر دیا ہے یہی سب لوگ سوال پوچھیں مجھے انسٹیگرام پہ میسج آ رہے ہیں ہر کو یہی بات پوچھ رہا ہے سو اب سبھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ stop it guys یہ rumors مت پہلائیے ایلوش یادب کی اگر بات کرے دوستو تو ایلوش کی آرمی کل بھی آگے تھی آج بھی آگے ہے ابھی جو latest voting trend آیا ہے دوستو i swear مطلب وہ دیکھنے لائک ہے کیونکہ ایلوش کی آرمی نے بالوٹس کر دیا ہے نمبر 1 پہ ایلوش چھایا ہوا ہے دوستو اگر voting کی بات کی جائے تو ایلوش جیت سکتے ہیں اور اگر ویسے overall game کی بات کی جائے تو ابھیشیک کا نمبر آ سکتا ہے اب ابھیشیک جیتیں گے یا نہیں یہ پتا نہیں کون جیتے گا یہی سب سے بڑا suspense ہے اور یہ suspense ہمیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اب ایلوش کی بات کریں تو یہ ہے دوستو ساتھی ساتھ ایلوش کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو نمبر 2 پہ ابھیشیک ملہان ہے جی ہاں ابھیشیک کا فینڈم بھی تابر تول کوشش کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کوئی کم نہیں ہے دوستو ابھیشیک کا فینڈم بھی بہت سارے ووٹس کر رہا ہے اور ابھیشیک کو back to back support کر رہا ہے مطلب اس بار کی ووٹنگ دیکھنے لائک ہے مطلب ایک سیزن تھا آسیم اور صدھارت کا ویسی ووٹنگ مل رہی ہے لگ بات سمجھ رہے آپ تو ایلوش کی اگر بات کی جائے دوستو تو ایلوش کے بعد ابھیشیک کو تابر تول ووٹ مل رہا ہے اگر ابھیشیک کو 20% ووٹ مطلب 20 ووٹ مل رہے ہیں تو ابھیشیک بھی 19 پہ مطلب کہ 19-20 کا انتر ہے اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کب پاسا پلٹے گا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا we really have to wait for that تیسرے نمبر پہ اپنی پیاری چلبلی منیشہ رانی ہے جس کو پہلا بڑا پروجیکٹ مل گیا ہے after big boss جو کی ہے ٹونی ککڑ کا music song اور وہ T-series label کے تہت ہی release کرتے ہیں اکثر یا پھر Desi Music Factory کے تہت ہی release کرتے ہیں so اس میں ان کو as an actress ان کو کام ملے گا تو منیشہ رانی تیسرے نمبر پر ہے منیشہ ٹروفی جیتے گیا نہیں یہ تو پتا نہیں لیکن ہا لوگوں کا دل وہ جیت کر بیٹ چکی ہے چوتھے نمبر پر بیٹھی ہوئی ہیں پوجہ بھٹ پوجہ بھٹ کو لوگ پسند کر رہے ہیں ووٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا نہیں کر رہے ہیں اور بیوکا کو بھی پچیس پیس ہزار ووٹ چالیس ہزار ووٹ جو ہے مل رہے ہیں میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ بیوکا کو اتنے ووٹ کون دے رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے ووٹ کہاں سے مل رہے ہیں بیوکا کو تو دوستو یہ ہے ووٹنگ کی اتنی سچائی آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں کسے فنالی میں جتا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لگ دیجئے گنا چلتا ہوں یارو اپنا خیال رکھیں